میں تجھے سکھ نظر آتی ہوں میرا نام سکینہ ہے میرا پورا خاندان پاکستان بناتے کٹا تھا میں رستے سے اٹھائی گئی تھی آج بھی میرے بچے بیمار پڑتے ہیں تو میں پاکستان کا نام لے کر ان پر دم کرتی ہوں اللہ ان کو شفا دیتا ہے اس پاکستان سے خیلانت نہ کرنا میری آہ لگے گی تجھے یہ پاکستان جو ہم نے کٹھوایا تھا پاکستان بننے کے بعد ہم آئیڈیالوجی بھول گئے تھے اس کو ریوائیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ میں اقبال کی آئیڈیالوجی کو دبارہ ریوائیو کریں وہی غیرت وہی شرم وہی عزت وہ بقار وہ ڈگنٹی جو ہمارے بڑوں نے پاکستان بنانے کے لیے بنائی تھی ایسی تو نہیں بن گیا تھا پاکستان کسی نے پلیٹ پر رکھے تو نہیں دیا تھا ہمیں اس پاکستان کا بروج پر لے جانے کے لیے بھی ہم کو وہی آئیڈیالوجی چاہیے اقبال کو ریوائیو کرنا ہے اقبال کو ریوائیو کی بغیر ہمارا کوئی اروج نہیں ہے اقبال قرآن و سنت کی وہ تشریح ہے جو اللہ نے آج کے دور میں ہماری قوم کے لیے ہماری طرف بھیجی ہے اس کو ریوائیو کر کے جو تمام فاسد نظریات آج ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں جمہوریت دیموکرسی فیشزم کپیٹلزم کومنزم آزادی نصف آزادی افکار آزادی صاحفت آزادی افکار کے نام پر ہمارا میڈیا آوارا ہوا آزادی افکار کے نام پر فکر ہو اگر خام تو آزادی افکار انسان کو ہیوہ بنانے کا ہے طریقہ وہ جمہوریت جس کے بارے میں اقبال جس کو آج سارے حکمران ہم کو اور سارے سیاست دانہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کس ملک کے تمام فسادات کا علاج جمہوریت ہے جھوٹ بولتے ہیں اقبال سے پڑے دانشور نہیں ہیں یہ جو اقبال نے ہمیں کہا تھا کہ جمہوریت کا دیو استبداد جسے تم آزادی کی نیلم پر ہی سمجھتے ہو جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں سولہ نہیں کرتے آج کے دور کے تمام فکری نظریاتی ذہنی انتشار کے لیے اقبال اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں جواب دے چکے ہیں جب اقبال ریوائیب ہوں گے تو اس پاکستان کی تکمیل ہوگی ہمیں کوئی خونی انقلاب دیکھئے طریقہ صرف دو ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ فاسد حکبران اپنے فاسد نظام کے ساتھ قائم رہے اور اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل کر دے وہ بڑا خونی ہوگا چاہے دشمن حملہ کرے ہیں ہماری اوپر یا ہماری سردوں کے اندر ہمارے فساد برفاؤں یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قوم کے شرفہ اشرافیہ الیٹ بڑے لکھے لوگ یہ واقعہ فیصلہ کریں کہ ہماری بڑوں نے جس طرح پاکستان بنایا تھا ہم اپنے آپ کو تبدیل کر کے اب دوبارہ پاکستان کی تکمیل کی طرف جائیں گے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز کا راز کی تعمیر کے لیے اس کا حصہ بنا لیں خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ استعمال کرے گا اس پاکستان کو روج کی طرف لے جانے کے لیے پترین ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ استعمال کرے گا اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے دھیان رکھئے گا تاریخ کے غلط رخ پہ مت بیٹھ جائیے گا سیدنا اوبکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا عالی رضوان اللہ اجمعین تاریخ کے صحیح رخ پہ تھے ابو جہل اور عبی اللہ بدنصیب تبتیدہ عبیلہ حبیوں وطب مارے دوست نے سوال کیا ہے پاکستان کو قائم ہوئے ساٹھ برس ہو چکے ہیں ابھی تک یہاں پہ اللہ کا دین نافذ نہیں ہوا آپ کس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان مدینہ طیبہ پاکستان تو مدینہ طیبہ سانی ہے صرف اللہ تعالی ہمیں مولد دے رہا ہے اس میں مدینہ سانی بھی بننا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی پوری ہونی ہے جس میں ہمیں غزوہ ہم کی بشارت دی گئی ہے مسلمانوں کے عروج کا وہ مرکز بھی یہاں بننا ہے جہاں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خواہ کے کاشغر وہ بھی یہیں سے ہونا ہے یہ سب تو ہونا ہے کہہ چاہے کو یقین کرے یا نہ کرے جب خطہ زمین ہم نے بنایا اللہ کے فضل سے ستائیس رمضان مبارک کو تو یہ موجزہ یہ تاریخ یہ تقدیر اللہ تعالی نے خوشخبری اور بشارت بنا کے دیجئے اس پر شک نہ کیجئے گا ہم اکنالج کر رہے ہیں اس بات کو کہ ہم نے اسے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ریاست کو تباہ کر دیا جائے اس ریاست کے خلاف حملے کیے جائے اس ریاست سے جنگ کی جائے اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ دیا جائے توبہ کیا جائے اس کا کفار آدھا کیا جائے استغفار کیا جائے اور اللہ کے دین کی طرف رجوع کیا جائے جو ہونا ہے اس سے ابھی ریسنٹی اتغار چودری کو رسٹور کرنے کیلئے پورے ملک میں مہم چلائی گئی کہ آپ یہ مناسب نہیں سنجھیں گے غدار وطن پرویز مشرف کو عدالت کے کٹھڑے میں رانے کیلئے آپ قوم کو لیڈ کریں اور یقین ان قوم آپ کے ساتھ ہو دیکھیں ہم اس پروگرام پہ جان بوچ کر نہ وقتی حکمانانوں نہ پچھلے حکمانانوں اسی کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے کیونکہ یہ پروگرام خاص طور پر ہم نے عشق محبت جنون اور پاکستان کے حوالے سے کیا تھا اور ہم اس کو اقبال اور پاکستان کی حقیقت اور تاریخ اور محبت اور معرفت بھی محدود رکھنا چاہتے ہیں ورنہ اس ملک میں غدار ایک نہیں ہے ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بیٹا اس پاکستان کو اللہ اس کے رسول کے لئے محبوب بنالو جان قربان کرنی پڑے مال قربان کرنا پڑے جو مرضی قربانی دینی پڑے اس کو چھوڑ کے نہیں جانا کبھی تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاؤ ضرور لیکن تمہاری قبر پاکستان میں کرنے ہو یہ دو سوالات حالات حضرہ کے بارے میں ہیں کہ پاکستان حالات حضرہ پاکستان کے ارد گرد سنگین خطرات منڈلا رہے ہیں آج کے اخبار میں الزام لگا ہے کہ پاکستانی قبائلی علاقے سے امریکہ پر حملے کا الزام ہے اور اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ درون اٹاکس آر انکریزنگ ڈے بائی ڈے وٹ بل ہاپن دیکھئے امریکی صدر نے آنے کے بعد جو پولسی پاکستان کے خلاف ڈپلائی کی ہے اس کو یوگوسلاویا ڈاکٹرین کہتے ہیں جس طرح انہوں نے یورپ کے میڈل میں یوگوسلاویا ایک ملک ہوا کرتا تھا انیس سو پچانوے اور چھانوے میں جس کو توڑ کر انہوں نے چار پانچ ملک نکال دیے بوسنیا سربیا مانٹینیگرو کرویشیا اور جس شخص نے یوگوسلاویا کو توڑنے کا کردار ادا کیا تھا جو امریکن ڈپلومیٹ تھا جس نے جا کر یوگوسلاویا کو توڑا تھا اس کا نام ہے رچڈ ہول بروک جو اب امریکہ کا سفیر ہے پاکستان کی طرف اور اس کو بھیجا گیا ہے پاکستان میں اسی مقصد سے کہ پاکستان میں بغاوتیں برپا کرا کے معاشی طور پر قہد برپا کر کے پاکستان میں مذہبی سیاسی فرقہ ورانہ فساد برپا کر کے افغانستان کو بنیاد بنا کر افغانستان سے پاکستان میں فساد کو بھیج کر پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر قبضہ کیا جائے ان کو نیوٹرلائز کیا جائے اور ایک دفعہ ایٹمی ہتھیار نعوذب اللہ ان کے قبضے میں گئے تو پھر پاکستان کو بھی یوگوسلاویہ کی طرح توڑنا چاہیں گے یہ چاہتے یہ ہیں اللہ کی قسم قریب بھی نہیں پہنچیں گے اس کی انشاءاللہ اور اللہ کے فضل سے ان کا کھیل دیکھ لیا گیا ہے وقت سے پہلے ان کے تمام ایسٹس جو پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں تھے ان کو آئیسلیٹ کر کے الیمنیٹ کیا جا رہا ہے جو کھیل وہ چاہتے تھے کہ پاکستان پھسا رہے دہشتگردی اور جنگوں میں اس کھیل کو ایسٹرلائز کیا جا رہا ہے جو سیاست میں ان کے ایسٹس تھے ایک ایک کر کے نکالے چلے جا رہے ہیں جو قوم کو مایوس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن کے حوالے سے جو چھوٹ پروپیگنڈا اور مایوس کیا جا رہا تھا قوم کو اللہ کے فضل سے اس پروپیگنڈا کا مقابلہ بھی کیا جا رہا ہے اور جگر قوم حوصلے میں ہو قوم امید میں ہو قوم کو طاقت اور قوت اور غیرہ طرف میں اظہار ہو جائے پھر دشمن کی کوئی فوجی طاقت اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہو سکتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچیں لیکن کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ تو لگتی رہتی ہیں قوم کو لیکن حوصلہ نہیں ہارنا ہے دشمن بہت سخت گھیرہ ہمارے گرد لگا رہا ہے ایک طرف ہمارے مشرق کی طرف سے وہ منتظر ہیں وہ کہ مغرب کی طرف سے اگر امریکہ جب داخل ہوتا ہے ہماری سردوں پہ تو مشرق کی طرف بھی کراس کی جائے گی ہمیں معلوم ہیں یہ ساری باتیں ان گھفرانے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ قوم بیدار ہو چکے کھیل ان کم جان چکے ہیں کھیل کو کاؤنٹر کیا جا چکا ہے اللہ کے فضل سے ہم اپنی جگہ پر موجود ہیں اور جب تک اللہ نے زندگی دی ہے انشاءاللہ العزیز اس دین سے اس ملک سے اس قوم سے اس ملت سے اس امت سے انشاءاللہ خیانت نہیں کریں گے دو سوال یہاں سے اور ایک سوال آپ کے پاس ہے ابھی ایک سوال یہاں سے ہو چکا یہاں سے ایک سوال ہوگا اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس آئیں گے تینکیو دو سوال جو ہے وہ آئے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ معاشی نظام جو ہے سبت تتر بتر ہوا ہوئے ہیں آپ کے خیال میں یہ ایک سوچی سمجھے پلانے ہیں دیکھئے پاکستان کے جو ہم نے بات کی یوگسلاویہ ڈاکٹرنگ کا ایک بہت بڑی بنیاد یہ تھی کہ ملک کی معیشت کو ربا اور سود کے نظام میں اس قدر پسا دیا جائے کہ ملک کے تمام وسائل یا تو پرائیوٹائز کرنے پڑے ان کو یا اس کے نتیجے میں اس کو پورے ملک کے وسائل سود اور ربا کی ادائیگی میں ختم ہو جائے اور ملک کے اندر خرچ نہ ہو سکے انہوں نے بڑے بھاری خرزے لیئے ہیں کئی سو عرب ڈالر کا پاکستان کئی سو عرب نہیں کئی عرب ڈالر کا پاکستان مقروض ہونے جا رہا ہے ہو چکا ہے لیکن کوئی بات نہیں پریشان نہ ہوئے گا یہ لینے جتنے مرضی کرد لینے ایک وقت آئے گا جب وہ آئی ایم ایسے کہیں گے لے کے دکھاؤ ایک سوال اور اس کے بعد پر انشاءاللہ آپ کی تقریر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موجودہ سورت حل میں کوئی سیاسی مذہبی جماعت ایسی نہیں جو قوم کی رہنمائی کرسکے البتہ فوج سے توقع کی جا سکتی ہے مگر پاکستان کی 62 سالہ تاریخ میں اسی فوج نے تو حکومت کی اور آج وعالات وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر آپ کس طرح فوج پر بھروسہ کر سکتے ہیں دیکھئے کسی صورت میں بھی فوج پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل نہیں ہے پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل پاکستانی مسلمان ہیں صالح